اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام راجہ باز آجہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین ہمیشہ کی طرح آج ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ بھی ایک لانت ہے ہمارے ملک میں اس کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے اس کو کتنا برا لگتا ہے بیگنگ جو ہے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے آرٹس موجود ہیں مختلف کریکٹرز میں اور جو معاشرے میں جس طرح کہ ہمارے فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں اسی طرح کے کریکٹرز آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلائے ہیں بات یہ ہے ناظرین کہ مانگنا بہت بری بات ہے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ اس کی توفیق ہمیں دے ہمیشہ سخاوت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے اللہ تعالی ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے لیکن یہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں یہ دوسرے جو مستحق ہیں اصل جو مستحق ہوتے ہیں ان کا بھی یہ حق مارتے ہیں اور پھر ہمارا یقین ہمارا اعتماد ان لوگوں سے اٹھ جاتا ہے کیسے کیسے یہ فراد سے مانگتے ہیں کیسے کیسے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو ایک فقیر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ایکٹر ہوتا ہے ہم نے جب کبھی کسی ڈرامے میں یا کسی چیز میں ایسا کوئی سٹیج پلے ہوتا ہے یا ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا ہے تو ہم نے کوئی فقیر کا کریکٹر کرنا ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو جا کے ابزرب کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کو ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقیر مانگتا کیسے اور کیا کیا حربیں استعمال کرتا ہے تو ناظرین دیکھیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں غربت بہت ہے مہنگائی بہت ہے اللہ کے نام پہ ضرور دیں آپ کا دیا قبول ہو جاتا ہے آگے وہ جو مانگنے والا ہے لینے والا ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے لیکن آپ نے جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو آپ یہ سوچ کر دیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ہی دیا ہے اور اللہ کی ذات ہی قبول کرے گی ہم صدقے دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی خیرات دیتے ہیں اپنے بین بائیوں کی خیرات دیتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ان کے فرادیوں کے چکر میں کوئی جو مستحق ہے جو اصل مستحق ہے وہ نہ رہ جائے تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اور ناظرین آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نوجوان خوبصورت امریکن ریٹرن ایک نوجوان ینگ بچہ آیا ہے اس کو میں نے ان کو اس لیے بلایا ہے اپنے شو میں کہ جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں جو ینگ ہیں وہ سیکھیں وہ سنیں کہ امریکہ میں کیا کلچر ہے اسٹریڈیز کیسی ہیں وہاں کا ایٹموسفیر کیسا ہے اور یہ بچے کو اتنی محبت اپنے پاکستان سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پانچ سال کا تھا تو میں پاکستان سے چلا گیا تھا امریکہ اب ماشاءاللہ یہ اٹھارہ سال کے بعد اپنے ملک پاکستان آئے ہیں اور اس چاہت کے ساتھ آئے ہیں اور جس دن سے پاکستان تشریف لائے یہ پورے پاکستان کے جتنے نوردن ایریاز ہیں مری ہے نتھیا گلی ہے اسلام آباد ہے مختلف شہروں میں اپنے گاؤں میں ہر جگہ جا چکے ہیں وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں اب اپنے پاکستان کو دیکھوں کہ میرا پاکستان میں اگر امریکہ میں پروان چڑھا ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان کتنا پروان چڑھا ہے اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں یہ میری پوری ٹیم کی طرف سے راجعباد آجا کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لئے پورے کا جلدہ ہے شکریہ اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں پہ دیکھ کے آپ پانچ سال کے تھے آپ دھا رہے تھے تو یہاں سے چلے گئے تھے یہ آلماسٹ چھ سال کا ہوا ہوں گا اچھا اب ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے اب ٹونٹی فور کے ہو گیا ہوں ٹونٹی فور یئرز اچھا ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں تو آپ کو کیسے لگا پاکستان آکے مطلب سترہ سال کے بعد آپ آئے ہیں بہت خوبصورت ہے لگ رہا ہے ابو جی سے بھی سنا ہوا ہے میرے انہوں نے کہا ہوا ہے کافی چینج ہوا ہے اب ریسنٹلی کھوکر زہر بھی گئے تھے ادھر بھی کافی نظر آیا ہے کہ روڈز بھی بن رہے ہیں اور جگہ بھی ساف ہو رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ویسے بھی لوگ بھی کافی اچھے ہیں اگر جگہ نہیں اچھی لیکن لوگ اچھے ہیں اگر اگر یہ نہ آپ کہیں تو وہ بھی کافی ہے اچھا تو تھوڑی سی آپ کو اردو بولنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی لیکن پھر بھی کافی بہتر آپ بول لیتے ہیں اچھا آپ تو ویسے پی ٹی آئی کی فیور میں تھے اور ابھی بھی عمران خان سے بہت بہت پیار کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں عمران خان صاحب آپ کو جی وہ ادھر امریکہ میں یونائیٹڈ نیشنز پہ میں گیا ہوا ہوں ان کی تقریر سنی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہی تھا ادھر ہی تو کافی اچھے لگے اور باتیں بھی صحیح کرتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آؤٹ ورڈز بھی دیکھنا ہوتا ہے صرف ان ورڈ نہیں کہ ہماری جو کنٹری ہے یہ ہم لوگ باہر سے بھی خراب ہوئے ہوئے ہیں اندر سے بھی خراب ہیں لیکن پہلے باہر سے صحیح کرنا پڑے گا تاکہ باہر سے پرابلم نہ آئے اندر کی بھی پرابلم ساتھ میں بھی صحیح ہوتی ہیں تو آپ نے کتنی تعلیم ہاں پہ حاصل کی وہاں پہ میں میں نے میسٹرز دگری ختم کر لیا تو سب کچھ شورڈ اف پی ایج تھی اچھا ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں ینگ سر جو ہیں وہ اپنی ڈیگریز مکمل کرتے ہیں بڑی اچھی اچھی اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے تو جابز کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے تو وہاں بھی ایسے ہی کلچر ہے کہ جاب آپ کو آرام سے مل جاتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کی فیلڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے بیسکلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ایک فیلڈ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہے آپ کے لیے لیکن جاب کی پروسپیکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں انیمپلائیمنٹ ریٹ کافی کم ہوئی ہوئی ہے ادھر تو لوگ کے پاس جاب جب جب ڈھونڈتے ہیں جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مہینے تک مل جاتی ہے میرے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوئی ہے جیسے گریجوئیٹ کیا ہے میں نے دو مہینے میں نے ارام کیا ہے تھوڑا تھا پھر جا کے جب جب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی تو میں ادھر ہی پانچ شے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کیا تھا ایک کمپنی میں پانچ شے لوگ کے ساتھ ان کو پسند آ گیا اور بس ختم ہو گئی بات اچھا ان کو آپ پسند آ گیا اس انٹرویو میں لڑکیاں بھی تھی نہیں اچھا بات سنیں ایک بات میں آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں مادرت بھی چاہتا ہوں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں امریکہ کے حالات بڑے اچھے ہیں میں نے ایک دو دفعہ ڈونڈ ٹرمپ کو گالیاں دے دی تھی اس کے لیے میں مادرت چاہتا ہوں جی بالکل وہ تو ہم ہمارے لوگ فریڈم اف سپیچ مانتے ہیں نا تو ادھر جا کے گالیاں کافی دے دیا ہوتی ہیں اچھا مبشر آپ کا پورا نام ہے راجہ مبشر جببار ایسا ہی ہے اب آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے میں ذرا آگے ہمارے کریکٹر پر یہ ہے ہماری ایک کریکٹر ہیں اسے ہم بولتے ہیں گڑوی والی تو یہ بھی ایک سٹائل ہے بیگنگ کا نا مانگنے کا کیسی ہیں جی آپ السلام علیکم علیکم السلام گڑی نام ہے آپ کا ہلو یہ کیا کر رہی ہے یہ راجہ صاحب کیسی ہیں آپ جی گڑی کتھے نام ہے بسنتی سی گڑی تا چھوٹی سی گڑی بلاندے سارون میں بسنتی بڑھ گئی ہیں اچھا بسنتی ہیں جی راجہ صاحب بڑے چسیبی نا پھول اکھڑو کیوں کہ ایک اٹھاڑا میں تو آپ یہ گڑیب جا کے یہ اس طرح کر کے آپ مانگتی ہیں کیا کرتے ہیں نہیں راجہ صاحب میں گڑی بڑا جا کے میں پرائم نیسٹر دے دفتر باتنیا جا کے نہیں راجہ صاحب اور کی فردیاں تو کوئی ہمیں بھی سنا کے گاہ کے کوئی سنا ہے نا کوئی پیسے دیسو کہ موکتے تا کام چلتی نہیں پیسے دیسا تلوے سہر ہے شامی کلندرمس تلوے تہر ہے شامی کلندرمس بھورندو اٹھو جی اٹھو 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 تلوے تلوے سہر ہے شامی کلندرمس اور آپ نے اس کا کیا ستیہ ناز کر دیا ہے اسرہ گاتے ہیں مست ہے پیسے آپ نے بھانگ تو نہیں پی ہوئی تھوڑی دیر خاموشی اے حالات میں پاکستان تھوڑی خاموشی اختیار کرے جناب جی کیسے آپ میں اسی طرح ٹک 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 ہوں آپ ہی مانگتے ہیں آپ جی میں تو اللہ سے مانگتا ہوں لیکن بندے تمہیں میری سمجھنی ہے جی خدا کا بندے تم کون ہے تمہارے رسرچل کچھے پکے ٹاپے گھر افتے رکھنے تو اب اس زبا غریب فقیروں کے پیچھے تم پڑھ گئے تمہارا مسئلہ کیا ہے اگر کون مانتا ہے تو اس کا کردار اس کے ساتھ تمہارا کردار تمہارے ساتھ یاد شرم آنی چاہیے تو شرم آنی تو شرم کرو لے تم ہاتھ پہنچ سلامت ہے تم لوگوں کے میں میں مانگنے والا نہیں ہوں میں مانگنے والا کی بات کر رہا ہوں تم ان کے خلاف کیوں ہے خدا کا قسم تم بتا میں ایک بات بتاؤں تانگوں کے بغیر انسان بہت بورا لگتا ہے اس لیے دوسروں کے کامیں بٹانگیں مات آنا ہو ان کو اپنے کام کرنا ہو یہ میں تم کو بتا دوں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں ہر مینے کے بعد تم بھی روز چینل کے کونٹ برائنس کے بار کھڑا کیا کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اب یہ دیکھو نو بائیس ٹیس سال کا بچہ امر کسی ہے پتہ نہیں کدر سے گیرگار کو تم نے بٹھا دیا کیوں؟ اب مجھے پتہ ہے کہ جب جائے گا تم اس سے کوئی نو کوئی مانگو گے بشاک آخر میں شریعت کی دوڑا بھی مانگو گے اللہ کہ بسے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو زندگی کیا ہے غم کا دریا ہے ٹوٹی بن کرو نوٹا بر گیا ہے یار ہمارے کیمرامین کو اب نوٹا کہہ رہو یار نہیں نہیں وہ ٹوٹی ہے دیکھو ایسے ایسے مت کرو کسی کے بعد اچھا میں نہیں کرتا یار میں نہیں کرتا ایسے نہیں کرتا دیکھو بری بات ہوتی ہے کیا بری بات ہے؟ تو دنیا کبھی گیا گھومنے پر نگلی میں بہت گیا ہوں کدھر کدھر گیا ہوں؟ امریکہ، کینیڈا، چل جانا دفعہ ہونا کینیڈا گیا، امریکہ گیا لیکن بچپن میں تمہاری ماں تمہیں چار پائی سے باندھ کے رکھتی تھی ہاں مخہین ہی لوگوں پر روپ ڈالتا ہے یار اللہ کیا بندہ، کوئی کلین شیپ کروانے کے بعد سیڈ چیر کروانے کے بعد بندہ کبھیر نہیں بن جاتا کبھیر گئی، اکل چاہیے اکل چاہیے، اکل چاہیے تو اکل ہے نا اللہ کا شکر اکل تمہارا تو، اگر دیکھو تم پیداشی بے وکوف ہے یار؟ تو زیادہ کوشش کر رہا ہے نہیں نہیں، میں نے بعد میں کورس کیا تھا بے وکوفی کا یار، کیا با؟ عجیب بے وکوف آدمی، اچھا آپ سے بڑے بے وکوف سے آنا سواری ہے تو فکیر سے بات کرتے ہیں فکیر صاحب یہ فکیر صاحب گریہ یہاں سے بڑی ہے موسکراتان ساڑھی باری موسکراتان ہوگی یار، میں نے ساڑھ ساڑھ لگایا تو آپ کی عزت کیا، آپ کو عزت راس لیا ساڑھ ساڑھ میں تاڑھی بڑی عزت کا لیکین کرو پڑے لکھے ہو ساڑھ سوڑے بندے ہو شکل بھی ماشااللہ میرے بار گیا ساڑھ میں چاہوچ کھلویا کرو ہلو پڑے کرو واقع ہے مسکراری ہیں تمہارا کیا مسکرار ہے خدا کا قسم میں تو زمین کو چھونا چاہتا ہوں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور میں تو کیوں خدا کا قسم کبھلستان کے بغیر تمہاری تصویر بھی لگا کے ہیں اور نیچے لکھی ہیں کمنگ سون چھوڑ دیکھ بندہ مسکرار ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی اور آپ کی بات پر ان لوگوں کو ہنسی نہیں آتی خدا کا قسم یہ دیکھو یقین کریں راجہ صاحب ہم کتنا بیزتہاب ہو رہے ہیں ہم چوگ میں کھڑیو کر نہیں ہوں یار فکیر یہ وہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں تم سستے پرفیو کرتا کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے میں بھی کچھ کا ہے اچھا یار آج کے سارے کریکٹر آپ دونوں نہیں کرنے باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں جی میڈم جی آپ کیا کہتی بیگنگ کے بارے میں آپ میں کیا بولوں ان لوگوں نے جینہ عذاب کیا ہے ہمارا سوسائیٹی میں ریسٹورنٹس میں کھانا جاؤ وہاں پر آ کے مانگنے لگ جاتے ہیں آپ رائیف کر رہے ہو سگنلز پر وہاں پر آ کے مانگنے لگ جاتے ہیں آپ شاپنگ کر رہے ہو وہاں پر آ کے مانگنے لگ جاتے ہیں اور سب سے پڑھ کے کبھی بندے کے باس نہیں گنرائش ہوتی کہ آپ کچھ دے سے کو تو کچھ شرمندگی محسوس ہوتی آپ کو آپ کے پاس محسوس سے کچھ نہیں ہوتا یہ سہی کر رہے چا آپ کے ساتھ ایکشلی میں کبھی کبھی پرس بھی لنا بھولی جاتی ہوں تاروں کا چمکتا گہنا ہو مو کی مہکتی وادی ہو اس گھر بے اللہ رحم کرے جس گھر میں کبھی پر دماری شاڈی ہوگی ہے یہ بولنا تو سئی سی کھولا یا اچھا آپ کے ساتھ آپ کی پپپو بیٹھی ہوئی ہیں بہلے آپ کو اوکھیاں والی او بائی او اوکھیاں والی او بائی او میرے ایک بازو نہیں ہے دے دے اللہ راہ دے دنوں اللہ بہو دے گا کدھی گڑی دے تھلے کدھی ٹرک دے تھلے دے دے اللہ راہ دے کچھ ہے تے بلو میرے پاس کچھ نہیں ہے معاف دے رہا ہو پھر میرے نال ہی چلو پھر آپ بازو نہیں ہے آپ ایک نہیں بازو شار روھرکی من ہے ڈیو ڈریور نگ رہے ہیں بازو نہیں ہے مانگ رہے ہیں راجع صاحب dois ایک شکوہ ہے اس بندہ درام یہ کیا نکر روزی ڈیرڈ لکھ دا چوک کری تیا اپنے چوکی جانے ساڑھے چوکی چکی کا خوانہ ڈیرڈ لکھ دا چوک کری تیا یہ کمپرنگ بندہ سیٹ نہیں ہے کہ پچیس سو دے کے تم آگیا ہے اور جس بندہ کا ایک بازونی ہے خلا کا قسم یہ ہر وقت گلا کرتا تھا اللہ سے کہ میرا ایک بازونی ہے پھر ایک بندہ اس نے دیکھا اس کے دونوں بازونی تھے اور وہ خوشی سے ناچ رہا تھا اس کے پاس گیا کہ تمہارے دونوں بازونی ہے خوشی سے کیوں ناچ رہے کہ میں ناچی رہا مجھے خارش ہو رہی ہے میں وہ خارش کر رہا ہوں میں کہ ایک ایک کس طرح دی خارش کر رہا ہے کہنے ہی ڈیجیٹل خارش ہے اس کا تعلق بھی اثر میں نرگس کے خاندام سے تھا نہیں تو یہ بھی تو بجھے ماشاء اللہ اللہ جنت نصیب کرے حزید میاں کوال ہی لگ رہے میں دوسری بھی تے میں نوینج لگ رہی تھے کمپیر بڑے باد ہی جا کے صدر دوسری بھی تے لنڈا بیچ دیو دعصر پی بنائن دعصر پی بنائن اور یار بڑے بڑے لوگ آتے میرے سے لنڈا لینے یہ امریکہ سے سیدھے میرے پاس ہی آئے تھے رہے جیسا بسو ذرا لگتے کو سستا موبیل ہنگ ہو گیا ہے وہ مل لنے سکنو یا تسی 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 چاہو گا یہ گھر کھی کے مشورہ مان لکھا تسی 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 ایک دفعہ میرے آسو لگتے کھربو دیکھ موکہ ہو جی ہے آپ جناب ٹک ٹاک بناتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں اور آپ مزیع باتیں بھی کرتے ہیں مزیع باتیں بھی کرتے ہیں تو گھر کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں تیم مل جائے تو کٹ دیتے ہیں اچھا تم کیا سنجھ implantsے کسی تم گھر کے کام کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے ہوں گے اسی کپڑے تو انگید کرتے ہیں اسی کپڑے تو انشون کرتے ہیں اے آئے 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 ایک چیز کٹا کیوں نہیں لینے جنتا ہاولی بازو ٹوٹا ہوا انکا ایک دوسرے گئر ہر پانی مٹے پاہ لے دیا اچھا آپ تو بھی میرے چوک تھی نہیں آنا اچھا میں گول لکھ رہے رام لکھ رہے میں کھن لکھ لے دیا اچھا ایک دوسرے چوک اچھا او یا نو لیکن ساڑے فریم اگنا ہو اچھا توصیف مغل صاحب توصیف مغل آپ کی فریم تھی دل بڑا چھوٹا رکھی ہوں توصیف مغل آپ کا نام ہے جی جراب اور کیا سنا ہے توصیف مغل آپ کیا سنا ہے تمام پانی مخل صاحب توصیف صاحب ایک شیر سنا ہے آپ جلدی سے میں نے خود لکھا ہے شیر میں آپ کی نظر کھر کھوٹ لکھ بھی لیتے ہیں ایلام اکبال صاحب دا میں بھی لکھا ہے خود دے کی یہ کوئی مزاق نہیں ہے بھائی میں اس کا تھا ہوں رہوں گا عمر بھر مگر وہ بدل گیا لفظ مجبوری دے کر زندگی کو میری اور مجھے صلاح ملا میری مخلصی اور بے پناہ اعتماد کا ہے اس کے وعدے ارکس میں تو کمال کی تھی کمی تھی انشاء تجھ میں تو بس وفا کی تھی آرے واہ 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 میرے واہ کیا آرے واہ میں آپ کو کچھ کر نہیں تھا تیرے جیمے دس ہزارہ ورخلی بے بفایی نکریا مرآجہ صاحب آواز چاو کڑی ہے پیجانو شیر تھانے سنانے چاہیے میں نے جو نہیں کریں گا میں نے جو نہیں کریں گا دفتہ مارکہ شیر سنانے نہیں سی کتنا ایکٹف حق دائے بالا ہے ہرسی پیجانہ ہتھلال دعاو مانگدے پیجانمچہ لال دعاو مانگے جانا ہمارے میں معنی شائر ہے کوئی خدا کا نام ہے یار نہ گھر میں آپ کی کوئی عزت ہے نہ باہر کوئی عزت ہے لوگوں کی عزت ہے آپنی اگلہ نہ کرے اگر آپنی اگلہ نہ کرے دوسرے بندے لیاں آگے پڑھا جمگیلی جی جی اسلام علیکم راجہ جی اللہ علیکم سلام علیکم اللہ دا شکر آجیویں تیار ہو کے آئے سالہ دولیمہ آئی سالہ بین آلی بیٹھا ہے ہاں جی پچھو کے پچھنا ہے آپ بھی مانگتی ہیں جی بلکل میں مانگ دی ہاں تے اے میڈا سونا میرے نا آئے بی بی اللہ دا نا آئے آپ کا پتہ ہے اس کا بادو ٹوٹا ہوگا آپ کیوں آنٹھ لگا رہی ہیں اس کو بس کوئی گال نہیں کڑیاں وے بہت شوخہ تھی وے دائی تیوت ہو راجہ جی راجہ جی میں کوکال آدے ہن چمکیلی تو مانگ دی کیوں ہے تو آ میڈے گھر کام کر میں کہا راجہ جی کتنا دے سو آدے ہن میں پانچ سو رپیہ دے سا میں کہا راجہ صاحب میرے نا آل چلو میں آزا دے سا اور مزر کی بات جانے کے لیے تیار بھی ہوگا تھا وہ تو پھر میں نے سمجھا ہے تو تو بارا سو دی میں جیسی اچھا یہ ایک کال ہے جی ایک کال ہے ہلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے درمہ محیون صاحب اچھا محیون صاحب اپنے ٹی وی کی آواز ایسا کر لے پھر بات کرتے ہیں جی درمہ محیون صاحب آپ سمیتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں کیسا لگ رہا آپ کو ہمارا پروگرام ماشاء اللہ آپ نے شو بہت سا جا رہا ہے آپ کی جو ایکٹر بیٹھنے ہیں بڑے کہہ رہے ہیں آپ نے علمہ محیون صاحب بہت درنا صاحب اور اس کے لئے ہمارے پڑے بیٹھے ہیں مجھے بہت شکریہ محیون صاحب اور یہ جو مانگنے والے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ مانگنے والوں کو انلائی محلے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں اچھا ویسے ویسے تو ہماری حکومتیں بھی مانگتی ہیں باہر سے فان وغیرہ تو سب کہی اللہ حافظ بہت شکریہ عمائیو صاحب آپ نے کال کی یہ آپ کی محبت ہے اور ہمیشہ کال کرتے را کی دئے گا جی دے جا سکیہ راہے خدا تے ڈاللہی بوٹا لاوے گا امریکہ تو آیا ہے راہ دے چھوڑنا پی ڈا بچہ ہالو ہی میں ہی کھلا والی کرتی پا کے آگیا ہے ہاں جس سے پاس بٹھا ہے پہلے اس کو دے گا پھر تمہیں دیکھ صحیح آدھا پہ ہے صحیح آدھا پہ مجھے آج بھی دیکھے لڑکیے مسکراتی ہے یقین جانو جب پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تو میرہ بھی ہوا دیکھا ہے اچھا اور سور پہ تو یہ باقی سور پہ اس کو دو وہ مائکو ہاں چندھیلی کو ایدھا بیٹھ کے ہیں ایدھا بیٹھ کے ہیں مائک لگا جی جی بہب barely مہربانی پیسے راجہ ساہیا شاطfor ایدھے بھی ایدھے بھی اچھا اچھا جی اچھا جی آپ کیا کیا رہی تھی نینا روڑ دے را جی را تیری خیر ہوئے اللہ تن سونے جی بھٹی دے اللہ تن سونے جی بھٹی دے اور ایک سننا لے واپس بھی نہیں کر رہی بھٹے والا بھٹے والا بھٹے والا نہیں بھٹے والا بھٹے والا ہیلو بھٹے والا تجھے مل گئے نا بھٹے والا پوچھو ہے میرے گھر میں آئیے نا ناظرین ناظرین یہ اب مجھے پانچ سوزار پر مانگ رہے ہیں میں ایک چیزر سے دوں میں چاہتا ہوں کہ ایک وقفہ لے لے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ فقیروں سے جان چنوانا بہت مشکل ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اس ناسور کو معاشرے سے ہم نے ختم کرنا ہے یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کی اصلیت میں آپ کو وائنڈ اپ پہ بتاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارے فرادی ہیں تو اس لیے ناظرین ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا کال ضرور کیجئے گا ہمارے آرٹسٹوں سے بات کیجئے گا اور جو بھی آپ میسج دینا چاہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ایک وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بہت شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں حالانکہ اچھی خاصی لیٹے مار رہے تو لیکن کیا کرے وہ لڑکی کہہ رہی ہے مان نہ پڑے گا اچھا بڑا این ریاکٹ کر دا خدا کا قسم ریاکٹ نہ کرو تو پھر کیا کروں یار کیا کرے یار وہ دیکھو اس کو کچھ دیو نہ سو پناہ دے آپ مانگدہ سی میں آگیا تمہارے ہاتھ صحیح سلامت ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے دس بیس کے لیے میں اپنے ہاتھ کو کٹوا دوں کچھل میں گر گیا اس کے باپ نے کہا وہ سارے کپڑے گندے کر لیے کہتا جی ابا جی کیے کرنا لان دا ٹائم نہیں ملیا ویسے راجہ صاحب انہوں نے دینہ سے جیب پانچ سال پیجے کوئی نہیں آنا چوک چا جو ہلو چوک اے بیٹھ میں ہے گیا نا ہاں جی راجہ صاحب آجتے جدو دا شو شروع ہے چینہیچ کرونا وارس تیرونہ وارس تسی پایا ہویا ہے تو کیا ہوگی کرونا وارس پاکستانی قوم مضبوط قوم ہے وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے دیکھو انہوں نے ایک چمکادر کا یہ کرونا وارس ہو گیا پاکستانی قوم سات سال سے کوتے کھا رہی ہے پوچھ بھی نہیں ہویا بہت صحیح ہے اور انہوں نے کھانے باندھ کھاتے ہوئے چھو اور انہوں نے آنکر کمپیر ہو گیا انہیں دونا ہلو ہلو یار اے نا سمجھاؤ کوئی نہیں یار یار کیمرو میں تم کیوں رہا ہے تم کیوں رہا ہے پہر اٹھو چکے بجن یہ یار عجیب نمونے کیسا محسوس کر رہے ہیں انسانوں میں آکے بس ابھی ابھی انسانوں میں جا کے بیٹھوں گا تو پھر پتا چلے گا بجھے بتاؤ ایک آتھ ہلا رہے ہو میرے نل بے میرے نل بے انہوں پتا لگے Pak ہر اٹھو چوڑی پڑی پڑی پہ چھوڑی راج صاحب ایک دہارے میں سالن میں دال پکا چھوڑی پکا کی تے چھوڑی تو توڑے گھروں میں گھن کے آئیاں تے دال جدو دیتی پوری رات الٹیاں کردہ رہاں پینا کہے ہویاں چھوٹا گوشت آن دی اس کو وہاں دہتے اور جس گالتے کوئی سینہ ہو گال نہیں کرنی چاہیے دوسرہ دیوازہ موں کھولیا ہے اس میں لے دا گل پاکا لکھ کے دے دیا کھوڑی بیچارہ امریکن شہزادہ اردو بھو رہے ہیں انج سرے کی بھو رہے ہیں موں پاک پاکیاں آپ یہ مجبور لوگ ہیں انج پاکے میں وہ دیکھو ایک بازو ایک بازو نال دعا کر لینا میرے کوئل پوچھتے ہیں نہیں کھاتھ نال کیوں دعا کر رہے ہیں میں اگر بندہ تھوڑی مانگل ہے میں ستھری مانگل ہے دوسرہ بھی کٹا دے بالکل ہی نمبر مانگل we can lift people مانگل 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 مردی بکواس کر لے وہ در خبرہ چاہ رہی ہے بریکنگ نیود چاہ رہی ہے میں اس وقت سے ان کے مدے لے رہا ہوں میں نے بھی نوٹن دیا مجھے دیر کا دیکھ رہا ہوں میں کیا شاید ریکارڈ ہو گیا ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہے آپ اپنی اس پر پوزیشن میں ریکارڈ ہو رہا ہے کیسی ہے جی آپ وہ تو ان سے ٹیل ریکارڈ ہو گیا آئے ایسے تو واپس کر رہا ہوں برانسانوں نے پہنچ گیا میہ والی یار پلیز بولو ریڈی کر کے یار ایسی بات ہے رجو آپ بھی مانگتی ہیں آن جی میں بھی مانگتی ہیں بی پی جی میں نے بھا آٹا ہے دے کپڑا پڑا پڑا پاتا دے پووا ہے ایسے لندے والا بووا بچے میں بچے ہیں پالن کارنی ہے جڑا میں نے پھر کینڈا رجو گالا دن دی آلو جی انہمی کال لگی جی کہ بوٹا گالا دیندہ سی اور رجو بھی کالا دیں لگ بھی پہلے رجو پراتے پکا پکا گی دن دی آج میں نے پتا چلیا سری لنکالا ساڑھے نالو سونے نہیں بھرانا ٹرنگا جی بے آئی فراؤں بجن چینہ والے بھی سنے انسیمبل بھیج ہے ماری اس کے بعد ماشاء اللہ اچھا اچھا کھانا کرتی ہے یہ کیا اے اچھا اچھا کھانا کرتی ہے اچھا 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 کھٹا ہو جاتا ہے صاحب میں نے گاڑی پٹرول کے بغیر چلنے کا ادھا نسکہ تیار کر لی ہے گاڑی پٹرول کے بغیر چلانے کا وہ کیسے ہم پورے شہر میں بڑے بڑے پل بناتے ہیں اسے گاڑی سے نیچے کو ہی آئی گی چلے گی خود ہی ضرورت ہی نہیں آپ پوچھوگے وہ چلے گی تو صحیح ہے اس طرح وکہ یک کہ لیکن اوپر کیسے جائے گی بتایا نا کہ ادھا نسکہ تیار کی گیا ہاہہہہہہہہہہ لَو آپ نسکہ کرتے ہیں پورسکارٹ پورسکارٹ یہ جب لافتر ہو گا تب یہ بولے گا یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا نا چھوڑا اس کی عبادتس کی سمجھی آئے اس کو سلو مارے کا اسٹارٹ ہوگا اس کی باقصہ پڑھنے میں آتی ہے توڑا سا رہتا ہے وہ چڑھانا ہے اور پھر رونا ہے وہ لگانا ہے چڑھانے ہوتے میں یار آپ کو شرم نہیں آتی آپ پورڈر پیتے ہیں نشے کرتے ہیں یہ اس پر شرم نہیں ہے پیسے مانگے پیسے مانگے نشہ کرتے ہو یہ شرم پروف ہے بھائی جانتے ہیں اچھا اوکے ہلو ریکارڈ پہ کیا کر رہے ہیں یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار دیکھو شرم نہیں آتی اتنا دیکھو قادر دیکھو اس کا اور تم پورڈر پیتے ہو اچھا شرم کا قادر کے ساتھ کیا تھا لگیا رائے صاحب پورڈر نے پی رہے ہیں اسی بس زندگیں جو آیا کر رہے ہیں پہلا پورڈری دنے سیرتے زندہ بنی ہے ایک دن راجے صاحب تم کاری سے گروہ ملنا میں کہنا ہی لے آئی جانا سپیڈ پرے کرتے محمدی لا کے بہے گیا دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہوں بخش دی راجہ صاحب میں کو روکنا نا اللہ کر کے ایک گرم پکوڑا کھاویں این دی زبان جال بنجے اللہ کر کے ایک کو اسی تھاں تے خارج تھی ویدہ ہاتھ نہ پہنچے پوچھو کیوں کیوں میں جس شادی پہ جاتی تھی مائی مجھے وہاں پہ ملتی تھی اور ہر دفعہ ایک ہی بات کہتی تھی اگلی باری تمہاری ہے اگلی باری تمہاری ہے ایک دفعہ مائی مجھے فوتگی پہ مل گئی میں نے بھی اسے بول دیا مجھے مجھے باتوانی دینے لگے مجھے تو داری لگتا ہے اگلی باری تمہارا ایک منٹ اگر خواہ رجو جو آپ نے سٹارٹ میں کیا تھا وہ کیا تھا وہ ایک شیر تھا سنایا تھا آپ نے بی بی جی منواتا دے کپڑا پڑانا کوئی پاتا دے میرے خیال جب بہا جی نے اوہرے لیٹ کیتا ہے این دینال اوہ اچھا آپ کا نام رجو ہے رجو ہے رجو تو بتلا نہیں ہے بتلا نہیں ہے بے میرے خواہدئئئی مائی کس کو کھا ہے چلکی لی رجو چلکی لی مائی مائی دیئر کے ساتھ پتے میزینا کرو اچھا مائی دیئر کے ساتھ آپ کو اس نے ہی نے مائی دیئر کا ہے یار بولا ہے تم کو مسلے کو کھے کیاس تمہیں کیا مسلے کہ دو کہ دو خان صاحب دیئر میں مطلب تو ہرن نہیں اندہ ہرن نہیں آپ کو اس نے لائی لاؤیو بھی کھا ہے میرے تو ایسے کچھ نہیں سنا آپ سننی ہے زفر صاحب آپ بڑے ڈیسنٹ سی پرسنیلٹی ماشاءاللہ خوبصورت یہ ڈیسنٹ پرسنیلٹی ہے جہاز ہی چمانگنے کھڑے ہیں آپ مانگنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں مانگنا چاہیے لوگوں سے راج صاحب میں سوال سے یہ کہوں گا راج مدسر صاحب کی بات موشر راج موشر کی بات موشر صاحب کی بات آگے چلا ہوں گا چونکہ یوہی سے بیس ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ناللز شیئر کروں ہمارا چونکہ آج ٹاپک بیگنگ ہے تو دنیا کا جو سب سے بڑا بیگر ہے وہ امریکہ میں ہے اور اس کی منتلی انکم دس لاکھ پر ہے واو دس لاکھ ڈالر ہے سنبھاجی کلے اس کا نام ہے سنبھاجی کلے امریکہ میں دس لاکھ پر منت اس کی انکم ہے اور جو ساری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن یہ آن ریکارڈ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بیگر امریکہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میسی دے رہے ہیں کہ مانگنے والوں کو مانگنا چاہیے نہیں یہ نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیگر امریکہ میں یہ ہیں انگلینڈ میں یہ ہیں اول اور دو بارڈ ہیں خالی کلے چلیا کیوں 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 کدھر میں امریکی چلیا تو امریکہ چلے بکڑی یہ بندہ بھی بڑھایا یار بیانے اور اس کو کس لیے بلایا ایک سوٹ کے اس کھلایا ہے پاکستان میں تو مطلب پچیس ملین بیگرز ہیں نا اور دنیا میں بہت زیادہ ہیں مطلب بلائک امریکہ انگلینڈ اور جو ہمارا جاپان ہے اور سنگاپور ہے وہاں بیگنگ ریٹ سب سے کم جاپان اور سنگاپور ہے اور وہاں کے لوگ بیگنگ کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں ہمیں یہ انسلٹنگ لگتا ہے کہ ہاتھ پھیلانا مطلب وہ اتنے خوددار لوگ ہیں اچھے یار بات یہ کہتا کہ مجھے ساٹھ روپے دیں میں نے کولڈرنگ پی نہیں ہے میں نے کہا یار ساٹھ روپے کیوں دوں آپ کو تیس روپے کی کولڈرنگ آتی ہے تیس روپے لو گئتا ہے کہ میرے گرل فرینڈ بھی ساتھ ہے اور میں نے کہا فقیر ہو کہ تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی کہتا ہے گرل فرینڈ نے فقیر کیا ہے مجھے بھائید مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں کیوں مانگتے ہیں کوئی اتنے پیسے مانگتے ہیں ہمارے فقیروں کا شنگری لو ہے مانتے ہیں ایک رپیہ تو رپیہ یا نہیں میکا کا پندہ مانتے ہیں ایک ساز و سMel آل ای آ ل آ اس سے سے فقیر نے会پسے مانگے فقیر کہتا ہے ایک رپیہ دیں اللہ کے نام پر ایک رپیہ دیں تو آگ Window الزج LIN مرس فکیر الل عاما düşün جو میرے سے ایک رپیہ منگا گا بچاس سو رپیہ منگو آگا سے فقیر کہتا ہے ہم بندے کی عقاد دیکھ کے مانتے ہیں ہمارے پاکستان میں جتنے بیگرد ہیں یہ ماہر رمضان جب آتا ہے ماہر رمضان میں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار بیگرد اسپیشلی کراچی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کراچی جاتے ہیں پورا ماہر رمضان وہاں رہتے ہیں کیوں ان کو زیادہ آرننگ وہاں آتے ہیں اچھا زفر صاحب ایک کال آگے جی ہیلو والیکم سلام جناب کون صاحب کہاں سے جی جی نصیم صاحب کیسے مزاج ہیں خیریہ سے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بلکل یہی بات ہے نصیم صاحب کہ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو اصل مستحق ہیں چنٹو جیسے زوہب خاجہ صاحب جیسے ان کا حق مارا جاتا ہے بہت سر چاہتا ہے اچھا بہت شکریہ نصیم خان صاحب اور مبشر آپ نے سنا ہمارے یہاں پر لوگ اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ امریکہ میں بھی مانگنے والے ہوتے ہیں جی پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں کافی سارے اچھا اچھے بھی شاید ہوں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا کیونکہ مزاج ہی اس طرح کے ہیں پروفیشنل بیگرز بلینڈن تھوڑے کر جاتے ہیں وہ جیسے ابھی ان سے بات ہو رہی تھی یہ سوٹس بھی پہنتے ہیں ایک بندہ ویسے ہی ادھر کھڑا رہتا ہے میسیز کے سامنے ٹائم سکوئر میں اور کیتا رہتا ہے کہ اچھا ہے کہ عوارد حسناہ مزاج ہوتے ہیں بس یہ ہی ہوگا جو بھی آگے سامنے آئے گا اسے یہ کہے گا نا جہاں صاحب بول کے تقاؤ مھائے کرتے ہیں لے بھالا مہ رکھتے ہیں تک نے Quelleیا طب ہنے بھالا تو انگلجی بولنے ہمیں انگلیش آتی ہے بول کے دکھاؤں بولو انگلیش 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 ریموک جانا ہے گالتا وہ اگریزی چھمانگلیندے سپنجابی چھمانگلیندے آہہم آچھا ہم بشر وہ گھرے پاکستانی چھوڑے نے منگا لے بارد ملک زیادے نے تو اسی اپنی اور پاکستانیوں بلادے سے آر خوٹے ہلو ہلو ہمارے مہمان ہیں ہم رخصد کریں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ان کے استقبال کی جائے گا زوردار تعلیم جا کر ہم اس وقت اجازت چاہیں گے راجہ مبشر جبار صاحب سے چونکہ آپ کو جانا بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ تھی تو پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی زندگی میں اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پاکستان تشریف لائے یہاں بھی جو رشتے دار آپ کو ملے رشتے داریاں کیسے لگیں آپ کو پاکستان میں پیار کرنے والے لوگ کیسے لگے آپ کو بہت اچھے لگے جیسے ہی میں پلین سے اترا ہوں بیسکلی انہوں نے گھیر لیا مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے انہیں بہت سے لوگوں نے جو دینے ہوتے ہیں نہیں 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 بلکل اس طرح نہیں یہ شاہد ہوئے اور اس کا ایک چچا یہ گین جانا ہوں تو اس کو گھیر گار کے اپنے گھر بھی گھر آیا صاحب جا 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 اچھا تو آپ کو ائرپورٹ پر کافی لوگ آئے تھے ریسیب کرنے جی جی بالکل اور مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے میں تو اپنا اپنا سمان ہی چھوڑ گیا بہت سے لوگوں نے شہر پہ بہتے ہیں ہم ساڑا بھی بیک تو اسی ناپ لیں بہت شکریہ مباشر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیان دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتوں سے نوازے اور ہمیشہ آپ نظر بعد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے زوردار گلاپ ہونے چاہیے گی راجہ مباشر جبار کے لیے یہ پولوں کا توفہ اور یہ ڈہری آپ کے ساتھ جائے گی یہ ہمارا مائک آپ اتار دیں پلیز تاکہ وے ویٹا بچہ اور کیسا لگا وے وے ہے کماری میری گارتا سن اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں ان سے نہیں مر لیتا ہوں آپ ناظرین ناظرین توڑ تاڑ کرنے سے پہلے ہمارے مہمان تھے راجہ مباشر جبار جو کہ امریکہ سے تشریف لائے اب ہمارے ساتھ ایک اور بڑی ہستی آنے والی ہے اور آپ توجہ فرمائیے گا کہ وہ ہستی ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سنگر ہیں اچھا میں لائیو کارل بھی عزر جعفری صاحب تشریف لاتے ہیں جی کون صاحب کہاں سے ہلو سلام علیکم جی بہت شکریہ بار سے پڑ گئی فیصلہ بار سے جناب کیسے مزہ آ جائے آپ کے فیصلہ بار تو ہمارا بڑا پیارا شہر ہے جی زندہ دل لوگوں کا شہر ہے اور جو جگتیں اور جو کامیڈی فیصلہ بار سے آتی ہے وہ یقیناً بہت ہی مزہ کی ہوتی ہے بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ 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 بھی آپ کو آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کو ایک بڑے اچھے سنگر سناتے ہیں ہمارے بڑے فیورٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آئے گا ہمارے mm اچھا آپ ذرا اچھا آپ پلیز ادھر بیٹھ جائیں اور ہمارے میوزیشن آئیں گے تم بھی ڈول کی ملکی بجا دیتے ہیں بہت زبردست ہے آپ کی ڈولت کی طرح ہے ایک یہ ایک بچے آپ کا نام کیا ہے پورا شازے پرویز شازے پرویز بڑا اچھا نام ان کے لئے بھی کلاپ ہونی چاہیے حضر جعفری صاحب کے لئے بھی کلاپ ہونی چاہیے حضر صاحب کے لئے کلاپ کھڑا ہونے حضر صاحب کے لئے کلاپ دھولک والے کے لئے ضروری ہے حضر جعفری صاحب ہارہ اپیسوٹ میں ہوتی ہے ماشرال خیال حضر جعفری صاحب رکھی آپ نے ساتھ دھولک ہے مو آپ کا ڈھول جیسے آج کھر وہ زیادر ملک ترقی کر رہا دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ گئے لوگ دیکھا نا یہ توڑا ہی مو سردے آرے مباشرال دیکھا سردہ نہیں ہوندہ گرمے آرے گرمہ بھی ہوندہ دے سردی سردہ ہوندہ ہے کھڑی کھا دے ہی زندگی غریب آدمی ہے تم اوڑ چاٹر لیندہ میں کہا چاکلیٹ کھانے ہی کہندا ہاں میں کہا میرے کول تنہی کہندا پھر گٹر چاٹر لیندہ حادث بھئی ہے اس کا دو مزاق اڑا رہا ہے اس نے کل بیس روپے کا کینو لی ہے چھیل ہے اس کو تیس کا بیج دیا ہے آجا جی کال آئیے جعفری صاحب آپ کی وجہ سے دیکھیں کال بی جی کون صاحب کہاں سے ہلیو جی کون صاحب کہاں سے ممتاز خان صاحب کرک سے بڑی مہربانی پخیر راگ لیں سنگے چال دے خیر گرد تو ہم دے جی خفقی ٹھیک دے جی پختر نا پی دے لک لک پی دے جارا ہے ممتاز صاحب آدھا کرک موسم سنگھا دے کرک موسم سنگھا دے خدے مان پاکتی دیگیا نا ہاں جی جی دے کرک موسم سنگھا دے خدے بلکل الحمدی اللہ وقت چاہید موسم سنگھا دے ٹھیک ہے لیلہ ممتاز خانہ یارا کوئی اردو میں بات کرو یارا ہم کو بھی سمجھ آئے ہم پختون خاص ہیں آپ کا بہت شکریہ ممتاز بھائی آپ نے کرک سے فون کیا بہت شکریہ جی ناظرین میرا فون کی درگی ہے میرا آئی فون ان میں سے کسی نے اٹھا لیا ہے بی بی تی 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 رکل ہے آئی فون کی توان میں نے بولا تھا مجھا آپ ان کے بیس میں نہیں بٹھا یہ فقیر کم چور زیادہ ہیں میرا فون چھوٹی چھوڑیل نے اٹھا ہے میں کھے ہی اس نے اٹھا ہے میں فون نہیں کھا لوں بڑی چھوڑیل آپ ہیں میں نے چھوٹی کھے دو سال میرے دو یار کنی ہیں نے کہا میں تیری میرے نہیں نہیں دی ٹیسر رات ٹیسر رات ٹیسر رات ٹیسر رات چھوڑی صاحب اس کا چھوڑی لکھا ان کی پہلے ہو اگر اب کیسی پڑیل hein آج نشیب ایک طاف جنٹہ کا دو گھنٹے کا تو جیسے کوئی کمپڑی کا پروام ہو تو زیادہ پیسے ہوتے ہیں نہیں تو آپ اتنے اچھے سنگر ہیں اتنے اچھے سنگر نے اچھے سنگر نے اچھا بولتے ہیں سنسے فیمر ان میں بڑی ہے آپ لوگ ان کو تنچ نہ کریں بڑا دورا سا ہے ایک گھر چھٹ کے موٹ رازم رہا ہے اچھے قالی ایک فکیر جعفری صاحب کو آگے کہتا جی سور پہ کا سوال ہے سور پہ کا سوال ہے میں سور کا جواب دے تک نہیں نہیں آگے سے کہتے گیا کہتے ہیں میں کوچھی شیل میں ہوں مینوں آندہ میں سور پہ میں سوال دیئے بے سوالے جیا کنگے ناماھ ہی سنگر نے بلایا ہے میرے بے سوالا ہی سوال جیا سوں جیا سوالا ہی سوالے جیا موسیقی تو صنو لچھا مجھے بیواری ہماری ہے وہ کی میں جی مردی سوتے ہیں ڈالرام کرتے ہیں ایک کبر جانت پانی پائیا ان پانی پائیا ان پانی پانی پائی ہونا ہاں دوسری کبر تو جا کروں پانی پائی رہا پائی رہا مردی دولتے گی رہے کانوڑتے دوائیں گا آپ کو بطے نہیں ہے انکل بھی گل میں سے کبرسان کے لے گئے کبرسان کے تو کبر سے شیر پھا نہیں آگے انکل یہ کہ دئ لئے کبر دا پھل مٹھاؤں دے سبر دپل بیٹھوں گا سبر دپل سبر دپل جعفری صاحب آپ کے ساتھ ہماری بڑی محبتیں ہیں بہت شکریہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہے جب آپ بطور سنگر آکے یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے آپ بہت خاص ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ میرے پوری ٹیم آپ کو بہت پسند کرتی ہے بلکہ ہمارے ناظرین آپ کو ماشاءاللہ بہت لائی کرتے ہیں آپ ایک تو آپ کی وائس بڑی میلوڈیس ہے بڑی سویٹ ہے بڑے اور خاص کر کے فوق گائیکی میں ماشاءاللہ آپ اپنی مثال آپ ہیں تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں خریہ سریعہ ایک سرائکی آٹم میں ہے سائرین بغیت آج پہ بہت ہیٹ ہے اچھا اچھا میں بھی ویسے منوانا سی ہے تو سی گانے تو بال بنا رہا ہے تو جا کے کترے بال منوانا تیری میرے بانیے کچھ آیا بچ کر یہ ہلو ہلو یہ ہر اللہ کا نا رہی ہے میں پہتے ہیں کہ میرے ساتھ پیٹنا وہ دوسرا بازو تو رواتے ہیں ہر دو منٹ بہتے ہیں کہ میں اس طرح جسیم پھوائی ہوگئے ہیں موسیقی آٹم میں ہے پہن میں سر دی باظی دگ جوہوے اسے یار مناب نہ ہے پہن میں سر دی باظی دگ جوہوے ایہو خطرہ چامنہ ایہو خطرہ چامنہ ایہو خطرہ چامنہ ایہو مانویں سردی بازی لگ جاوے ایسا یاد منامنا ایہو مانویں سردی بازی لگ جاوے اون دے باجو نب دینا میری سارے ہی لے لگن ساں اون دے باجو نب دینا میری سارے ہی لے لگن ساں ایہو مسلم کام نئے پاہ سردی بازی لگ جاوے ایہو مسلم کام نئے ایہو مسلم کام نئے پاہ سردی بازی لگ جاوے ایسا یاد منامنا ایہو اون دے بازی لگ جاوے پاہ سردی بازی لگ جاوے اوہ یار نئی تے جیونکےڑا نال پری شاں تھی منا کہہڑا یار نئی تے جیونکےڑا نال پری شاں تھی منا کہہڑا آج وقت لڑا منا اے آج وقت لڑا منا اے آویں سر دی بازی لگ جاوے اے ہو خطرہ چاوڑا اے اے ہو خطرہ چاوڑا اے آویں سر دی بازی لگ جاوے آج وقت لڑا منا اے آہ رہے آ سر دی بازی لگ جاوے کیا آج وقت لڑا منا اے آہ رہے آہ رہے ہیں люٹوڑا منا آپ وقت لڑا ما آہ رہے ہیں ہاتھ تے ہاتھ رکھ بانا نہیں ہوں زد توں بشر اعلان نہیں ہوں ہاتھ تے رکھ ہاتھ بانا نہیں ہوں زد توں بشر اعلان نہیں ہوں کج کر کے بھی کام نہیں کام سردی بازی لگ جائے کج کر کے بھی کام نہیں کام سردی بازی لگ زلفان چلے بے چلے سارا جگ سوڑا ہے راجہ ستار تو تھلے بھی کام نہیں ہاتھ تے ہاتھ رکھ بانا نہیں ہوں زد توں بشر اعلان نہیں ہوں ہاتھ تے رکھ ہاتھ بانا نہیں ہوں زد توں بشر اعلان نہیں کج کر کے بھی کام نہیں کام سردی بازی لگ جائے اے ہو خطرہ چاں بنا اے اے ہو خطرہ چاں بنا اے اے ہو خطرہ چاں بنا اے باؤں ی سرد بازی لگ جائے موسیقی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بہت شکریہ موسیقی موسیقی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بہت شکریہ موسیقی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بہت شکریہ آرہا ہے اور اگر آپ کوئی فرمیاش کرنا چاہیں ازر جعفری صاحب سے یا آپ کوئی بات کرنا چاہیں اور اس موضوع کے حوالے سے جو بیگنگ کا موضوع ہے آج اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں روز نیوز نے آپ کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ آپ ہمارے فنکاروں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور بڑی مزہ آتا ہے ہم سے بات کرنے کا اور ہمیں بھی مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے کیونکہ بڑی فنی فنی سی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے اچھے ہمارے دلچسپ کالر ہوتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کال کرتے ہیں اور دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہیں اور روز نیوز کا ہی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے نئے سے نیا موضوع لے کے آئیں اور معاشرتی برائیوں کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آسکے زفر عوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیگنگ کے حوالے سے راج صاحب میں بیگرز کو تمبی کرنا چاہتا ہوں اور تمام دیکھنے والے سننے والے جتے بیگرز کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تین سال کی پنشمنٹ ہے تین سال کی پنشمنٹ ہے اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسین پاس کیا 2011 میں کہ جے بیگنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے بیگنگ کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کے لیے ان کے لیے کوئی سیٹس بنانے چاہیے ان کی اکومنڈیشن کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے راج صاحب آپ پہ دو میں آپ بڑی دیر سے مجھے اگنور کر رہے ہیں آپ میری باتوں پہ دھیان دیں آپ میری بات پہ دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ اس میں دھیان دینے والے کوئی بات نہیں ہے صحیح بات موسیقی باندھ کرو باندھ کرو باندھ کرو باندھ کرو آجا جی لائیو کا حال آگی جی جعفری صاحب تسی بھی گڑوی آلین نہیں نکلے ہو ایک منڈ لائے ہلو ہلو میرا کام بلا نے چکھلے لے گی ہلو سلام علیکم رائے صاحب والیکم سلام جناب قوم صاحب کہاں سے رائے صاحب کی آجے اللہ دا شکر اور خیار میں آجا ہے ٹھیک ہے آپ اور انہیں بہتر ہو جی رائے صاحب نے یہ نے منگر آنے کی ایک منگر آنے کیاں سے ایک منگر آنے کیاں سے سکتی کرنی چاہیے نا دے ایک منگر آسل حکدار لوگ ہیں انہوں نے جناب الحق مارد دینے خال باندھ کرو خال باندھ کرو واقعی یہ بات آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں دیکھیں میں نے وہی بات آگیا ہے جعفری صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ لانت ہے جی رائے صاحب آپ بہت محنت کر رہے ہیں چھوڑے جو اس مانگا ہوں ہاں ہوں نہیں یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کلاسوں میں نہیں چھوڑ جاتے دیکھیں دیکھیں چھوڑے جو لالا یار قسم خدا کی یہی آپ کی باتیں ہمیں بری لگتی ہیں کل تک جو بجا رہا تھا کل تک جو بجا رہا تھا آہا 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 اگر آپ کو میں نے دیکھا ڈانس کرتے ہوئے اس وقت آپ کے بادوں میں درد نہیں ہوا اس وقت آپ بڑے بڑے سٹیپ کر رہے مرشن کو دویز کر رہا ہوں تو لیا کہ ایک ویدہ در میں ٹھیک رہے گا اچھا آپ دونوں چوکوں میں مانگتے تو کیسے مانگتے ہیں ہمارا تو طریقہ ہی لگا دی کیسے بہارو بھول بھول ساو بہارو بھول بھول ساو بہارو بھول بھول ساو ہلو اگے 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 بہارو بھول بھول ساو بہارو بھول ساو تھوڑا سا آگے اچھا چھٹا İnsنا بہارو بھول ساو آگے 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 مرے مرے ڈی меня ڈی بہارو ہلو ڈی we گانا اگر سنو اسے بیٹھے تلکھو مہارو پھول پرسو تو اگر بھی گو یار اگلا جملہ سنو سنو اسے بیٹھے تلکھو سنو اسے بیٹھے تلکھو ہیلو ہیلو ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ لومپر گنے کھانے کے بعد کیا محسوس کرتا ہے ابھی نہ بتائیں خیرے جب کھائے ہو سر بتا دے شوگر ہو جاتی ہو کتھے نہیں ہو جو کتا گنے لے کر جان گیاں کتھے نہیں ہو جو کتا گنے لے کر جان گیاں کتھے نہیں ہو کش ہے باہر آپ رہے گی جی تو بکر تو بھی کرا دے گا اوے 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 میں نے جنگل کو پٹا لیا اوے 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 اتنا بڑا مام اوے اتنے فلمیں انہوں نے کی ہیں سلطان دای تھا فاتری ہوگے کہ سینگل کو تو بکر مرات کیا کتنے روزان اقسیڈنٹ ہوتے ہیں کتنے لوگگاڑیوں کے نیچے ہیں تم کیوں نے شڑک پہ نہیں کھا توڑا کی کھیا لوگرے نہیں کھلا ایک دن باہی ویلہ کھرالا ہوتوں لنگیا تو اٹھ کے کے لیے آپو ایک ویلہ چلاونا نہیں کیا اسے کیا اگر تم دنیا میں ناثے تو بارچے نہ ہوتی اباتھے اگر دنیا کو نا آندہ توپنا نکل دی ممور کر روٹی کھا لینے برگر کھا لینے تیر غیرت کیوں نہیں کھاندہ اے تیرہ چنٹو ایک دن گیا انٹلوب دین آسدے نا انہوں نے کہا نہیں کیا چنٹو انہوں نے کہا پہلت دا کہیں نہیں ایک بھلائی بھار چنٹو پیزا کھائی گا کھائی گا مو تیرا چندہ کھڑا دا دیکھیں سب باتیں چھوڑے پہلے اس چوئیہ جس نے وک لگائی گیا اس سے میرا فون نکلوا کے دیں یار فون کیوں نہیں دے تو تم چھوڑو اللہ اللہ شکر ہے یار دو دو لکھ روپے میرے بوس نے کہا دیاری لانہ لے اسی کی پنجی تری روپے اللہ فون اسی کی کرنا ہے پنجی تری روپے نہیں پینسٹ ہزار کا تھا ایڈی میں سنی تو بھی شاید کرنی پینسٹ ہزار پے کا پینسٹ ہزار پے کا تو آپ کو کیا نقصان ہوگا ہے نقصان تو اس کا ہوا جس نے لے کے دیا تھا میں اب ہی فیصلہ کر دوں بجن میں دی پینسٹ ہزار کا فون تھا تم نکال کے چھوڑو وہی ہے پینسٹ ہزار پہ دے ویسے فون لے نا تسیر یہ میرا فون ہے میرا فون ہے میرا فون ہے کیسے چھوڑو میرا پیٹران لاکھ لگ رہے ہیں خدا دی قسم ہے ویسے آپس دی گالہ یار رال میل کے استعمال کر رو ویسے بھی شکلوں پہنڈ پڑا ہی لاکھ jun کیا موج lookin ہے چلیر کرو تو پہنڈ لگ رہے ہیں ہاں رجو ساکھ اب میں 280 زفر اگرcon ु سالgens کی ساپ کروال کے ایک ہوا نا توسری ٹھو خPR یارہال آلہ ہمارے مرے ژنویا چاندے آنا چاہیے رہو ساپ کروالو سارے سارے کچھ رکھے ہیں یہ ویپرنل کٹنگ کرے گی تو سہی بات ہے انکل تھا مو ایک بطی اللہ چللے ورگا میرا مو نہیں ہے ایک بطی اللہ چلے ورگا مو اے ٹول کیا لے ذائی سوٹی باتی ہے چلے اللہ بمو کیا کھڑی ہے انہا باری دارا ہے اچھا جن کیلی دی بھی گال سنو اچھا جن میں لی کھڑا ہویا ایک نمبر دا نکمائے میرا بندہ ست ہزار میں کم آکے کل گھر گئی ہے ایکو جتے ہن ست ہزار جو ایچھاڑ گیا ہے مات میں ترہ ہزار ہوڑی تے ہن کی میڈا بندہ ہاتھ نہ پھیلا ہوئے پر میں کہے کرا باؤں نکمائے شکر کر شکر کر تنو جو ہے جنہی آرگیا ہے یہ تمہارا بندہ ہے یہ بندہ رکھا ہے اس سے اچھے تھا تین پئیوں کو سیکل رکھ لیتی ہے اگلی گال دی پئی ہے لافٹر کسے انہوں نے دینا اگلی گال دی پئی ہے لافٹر کسے انہوں نے دینا اب بھی لے جاؤ شو ختم ہے پھر جانے تمہیں تو فوراں سو گیا گل بھرک جائے آپ نے گل بھرک میں آپ نے گاربن آیا پانچ ساہر پہلے روڑ کی خانوں نے سیمیل دی لا ریہ دچ رہی دی ساں اللہ اللہ فضلے جی بھر بھرکی چھتا جا مکان دی بھرک پہلے سارے شہر دے لگے لے اچھا ہے جنہ اگلے دنے بندے کو لوگ خیرات منگن گیا تو انہوں نے کہا یار دا سر پہ کل لے لی کہندہ ایسے کل کل رچ میرے کروڑا رپے شہر پہلے اس حساب سے تو آپ کو پانچ سکھوڑے پہلے ہلو اچھا آپ بسنتی ہیں جی ہون تک تے بسنتی سا اچھا کڑی پی دانتی ہاں نہیں کیتی نے میرے گڑوی شدوی آپ چھوڑے آپ میرے ساتھ آجیں ایسا راجہ دونوں کٹھے مانگا کر ہوگے اللہ 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 میں ان کو یار عزت کی میں ان کو ایکٹریس بناوں گا اس کو سارا دن بندیں ملتے ہیں جو اس کو عزت دینا چاہتے ہیں زندگی دینا چاہتے ہیں اس کو سارا لوگ نمبر کی دیتے جاتے ہیں عزت کی دیتے ہیں اچھے بات اچھے بات اچھے بات سنیں لالا کیا سے آپ پس کی بات ہے جتنی یہ خوبصورت ہے یار یہ تو بہت پیسے کماتی ہوگی ہیں اچھا کیوں کہ کھوڑ کو سکنو کھوڑ کو سکنو اچھا راجہ صاحب یہ بچاری مانگتی ہے کہ راجہ صاحب کے گھر چلی گی کہ میرے گھر میں آٹھا نہیں ہے کہتا ہے من پیسے دیں مونی لیا دیں اچھا ہے کہ مسکرات ہے نیرا گڑویاں ایتر تاڑکونی آئیں گی تو سی چاوڑ کیا جب اور کارلک گال جنیاں لکھیاں سنایاں گا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی تھا کہ آپ لوگ جو کوئی بات ذہن میں رہ گئی ہے وہ کر لیں آخری دو منٹ ہے جعفری صاحب گانا شروع کریں اچھا جی پردیسی ڈھولا شالہ جی ڈھولا بڑا دو روں آئے سفرا دتکے میں نہیں جگایا پردیسی ڈھولا شالہ جی ڈھولا قربان تھی واہ جڑے گھر تو دور قسمت دے مارے غربت تو چور روزی دہیلا روزی دہیلا نقبوں ستایا آج سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا چلا جیوے جولا چھوٹی نئی جے مل دی ہی ناوان کٹا گل ہکوار آکے گل نال لاغ چھوٹی نئی جے مل دی ہی ناوان کٹا گل ہکوار آکے گل نال لاغ تیرا جھوٹا آوانا تیرا جھوٹا لارا جٹ جٹ لگایا سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا چلا جیوے ڈھولا بڑا دوروں آئے سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا چلا جیوے ڈھولا موسیقی موسیقی جن سنو تیر لگے لگے تیر بہتر ساندھے امرا تُو پہلے چٹے وال تھی گے تیرے بھی چھوڑے میرا خون پی گے بس کر چڑھولا مو کر دے رولا میں کبوں روایا سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا چلا جیوے ڈھولا بڑا دوروں آئے سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا چلا جیوے ڈھولا بے کوئی اُڈھ دا جہا جایا ستی دیاں گھڑ گیا میں لابا سی دا جو یاد آیا خوربان تھی ماں جڑے گھر تو دور کسمت دے مارے گربت تو چور خوربان تھی ماں جڑے گھر تو دور کسمت دے مارے گربت تو چور روزی دا ہیلا روزی دا ہیلا میں کبوں روایا سفران دتکیا میں نہیں جگایا پردے سی ڈھولا شاہلہ جیوے ڈھولا شاہلہ جیوے ڈھولا خوربان تھی ناظرین ناظرین پردے سی ڈھولا پردے سی ڈھولا ادھر ماشاہ ادھر تولا ہلو آگے نیولا چلو جی اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے ہاتھ ہلو یہ دیکھو یار یہ کتنا بڑا فراد ہے کتنا بڑا فراد پکڑو ان کو نکاح صاحب پکڑو ان کو یہ دیکھو دونوں کے ہاتھ سلامت ہے ہلو ناظرین ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا اب یہ دیکھیں اس کا ہاتھ بلکل صحیح سلامت ہے اور یہ ناظرین یہ بلکل فراد ہوتے ہیں ان سے بچ گئے جو اصل مستحق ہیں بات یہ ہے کہ لالہ یہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے یہ اس طرح سے جو غیر مستحق فراد کرنا فلڈ کرنا لوگوں کو دھوکہ دہی دے کے یہ خیرات مانگنا لوگ پتہ نہیں کس طرح سے صدقہ خیرات کر کے دیتے ہیں اپنے بچوں کا صدقہ دیتے ہیں یہ غلط استعمال ہوتا نا اس کا کیا غلط ہے کیا غلط ہے بھئی ہلو یار یہ دیکھیں کیسے بے بکو زفر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے ان پہ ببندی ہونی چاہیے یہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے اصل جو مستحق ہیں ان کا بھی حق مارا ہوا ہے ناظرین جب بھی معاشرے میں آپ کو بیگرز نظر آئیں اللہ کی راہ میں دیں ضرور کسی کو برا بلا مت کہیں لیکن اپنے جو پڑوسی ہیں اپنے جو غریب رشتے دار ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے ان کو اللہ کے واسطے دیں اور دوسرا جو آپ کو نظر آئے جن کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئی یتیم ہے یا ان کے کوئی بیوہ عورت ہے ان کو آپ کوئی اللہ واسطے کوئی زکاة آپ نے دینی ہے کوئی صدقہ کوئی خیرات دینے ہیں کوئی واقعی اگر کوئی معذور ہے اس کا کمانے والا نہیں ہے تو ان کے لئے آپ صدقہ زکاة خیرات بلکل دیں تاکہ آپ کو سواب بھی ملے اللہ تعالیٰ آپ کا رحمتوں کے سائے بھی رکھے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے ہیلو ہیلو راجہ اور صرف ایک اجازت ہے عباس ننہ صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں دو سو روپے دینا چاہ رہے ہیں تو سی کیا نال علیہ نو پہلے دے ہیلو ناظرین یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا ان کا مقصد راجہ صاحب کا یہ ہے کہ یار مانگو فرات نہ کرو ایک سستے کچھی عباس کی گلی میں کوبندہ سرنجوں کو کیکے لگاتا ہو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور دیکھتے رہیے گا روز نیوز ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے آپ اچھی اچھی خواہشات کا اظہار کیا کریں اور ہمیں کال کیا کریں ہمیں اپنے تفسرے سے آپ کی رائے ہوتی ہے اس سے بھی نوازیں بہت شکریہ جی روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں